بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ سے چھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خوش رکھیں ہر طرح کی تکلیفت سے بچا ہے آمین سرما آمین تو دیکھیں آج ہم لوگ نے بنایا ہے شموسے تو اسے شموسے بنانے کے لیے آپ نے اپنے یہاں پر 2 کپس یہاں پر لے لینا ہے میدہ اب اس کے اندر دالنا ہے 1 ٹیبل سپون کیومن سیٹس یعنی زیرہ 1 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر دالنا ہے 1 ٹیبل سپون سالٹ یعنی نمک اور یہاں پر 4 چمر بھر کر گھی کے آئٹ کریں جب گھی نا ملٹڈ گھی ہونا چاہیے آپ نے ملٹڈ والا گھی لینا ہے تو اسی شموسے اچھے بنیں گے اگر آپ ملٹ کرے لیں گے تو آج کے ونٹرین تو کافی جم جاتا ہے اب 1 ٹو کپ واتر لے لیا اور بس اس کو پانی اس کو بھی ہم ہاتھ سے مکس کریں گے اور بس اسی پانی میں ہم نے اپنی دو کو گوننا ہے آپ کو لگے گا سٹارٹنگ میں مشکل ہے لیکن آپ نے اسی پانی کے اندر اپنے مطلب میدو کو گوننا ہے آپ نے پانی نہیں دارنا اس کی بہت ٹائٹ ڈو بنانی ہے جسی سے آپ کے سموشے اچھے بنیں گے اگر آپ سوفٹ ڈو بنائیں گے تو آپ کے سموشے سوفٹ ڈائیں گے وہ نا سخت نہیں بنائیں گے جسے کرنچی سموشے ہوتے جسے باہر کے ہلوائی کے جسے سموشے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ ڈو بنانی ہے تو اسی دوران اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پر آئیکن کی پٹن کو پرسٹ کر لیں ویڈیو اچھے لیکن تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیگا و کومنٹ میں نے ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو اور ریسی پر آپ کو کیسی لگی اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بولی گا اچھے دیکھیں اب اس کو مطلب اچھی طرح مکس کر لیں اور بہت ٹائٹ ڈو بنانی ہے مجھے یہ سوفٹ لگ رہی تھی ہلکی سی لیکن میں نے اس کے انر ٹو ٹیبل سپون بھر کرنا میں نے اس کے انر میدہ اور ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ٹائٹ ڈو چاہیے جتنی آپ کی ڈو اچھی ٹائٹ ہوگی آپ کے سموشے اتنی زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے تو اس لئے میں نے اس کے انر ٹو ٹیبل سپون بھر کر میدہ اور ڈال لیا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں میدہ ہمارا کتنا زیادہ سخت سے گون گیا اب یہ اس کو لگ رہے نے کتنا اوبرا ٹوٹا ٹوٹا سا کچھ تو یہ جب بعد بھی جب ریسٹ پہ جائے گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ ہم نے اس کی ایک بال ٹائپ کی بنا کر اس کو دوبارہ بال میں لگ دیں گے اور پھر اس کو ہم تقریباً ٹین منٹس کے لیے مطلب ریسٹ دیں گے آپ میری فنگر دیکھ سکتے ہیں آپ نے فنگر لگایا تو کتنی ہارڈ آپ کو فیل ہو رہا ہو کتنا ہارڈ ہے یہ تو اسی طرح آپ کو اس کو ہارڈ بنانا ہے اور بس اس کو اس کی بال ٹائپ کی بنا کر اس کو ہم کور کر دیں گے اس کو قریباً ٹوئنٹی منٹس کے لیے تو بس ٹوئنٹی منٹس کافی ہوں گے اس کی ریسٹ کے لیے آپ چاہیں ٹھرٹی منٹس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں جو ہمارا میدائل اس کو ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں اور اب اس کو دوبارہ سے ہم فائن کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا ہارڈ ہے ابھی تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ابھی اس کو دوبارہ سے فائن کریں گے یہ فائن ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سے ہو جائے گا دیکھیں پھر بھی یہ میں نے بہت زیادہ ٹائٹ ڈو بنائی گے تو اتنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ کاف یہ ہارڈ ہی رہے گا اتنی مشکلہ اس نے بھیلا تھا یہ میں نے بھیلا ہوں مجھ سے تو بھیلا بھی نہیں یہ مجھ سے نہیں بھیلا جا رہا تھا یہ تو پھر بہت زیادہ ہارڈ تھا اس لئے کرنچی بنے تھے ہم اسے تو ٹھیک ہے اب اس کو فائن کریں گے بس اتنا کافی ہے اس کو دوبارہ رد دیں گے سائٹ پر جتاک اس کے پوٹیٹو کی مکسٹر بناتے ہیں اچھا پوٹیٹو کا مسالہ بنانے کے لئے 1 ٹیبل سپون دھنیا 1 ٹیبل سپن کالی مرچے 1 ٹی سپون کے لئے ہلدی پاورڈر 1 ٹیبل سپن سونف 1 ٹیبل سپن زیرہ 3 بڑی لال مرچے تھوڑی سی یہاں پہ رائی اور سالٹ اب یہ سارے مسالے ہیں اب ہم اس کو دھردر ہی بیسیں گے زیادہ بیسے نہیں بیسیں گے اچھا کالی مرچوں کا فلیور مجھے اچھی لگتے ہیں کالی مرچے تو اس لئے میں نے ان کو دھردرہ ہی بیسیں اگر آپ کو موہ میں آتے ہوئے اچھی نہیں لگتی تو آپ نے کالی مرچے کو الگ سے تھوڑا زیادہ سے پیش لیا لیکن مجھے اچھی لگتی ہے کالی مرچے کا فلیور تو اس لئے میں نے اس کو کم ہی پیشا تھا تو باقی بل دھردرے مسالے تھے لیکن آپ اس کو فائن پیش سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہاف کیجی پوٹیٹوز ہیں بوائل پوٹیٹوز ہیں یہ تقریباً پانچ آلوت لیا تھے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کو ہم ہاتھوں سے ہی میش کر لیں گے اس کو میش رہے سے میش نہیں کریں گے کیونکہ ہلوائی بھی اسی طرح کرتا ہے وہ میش رہے سے میش نہیں کرتا تو اس کے نا مطلب رفلی رفلی سے مطلب آرہے ہوتا ہے کچھ بڑے بڑے کچھ کچھ آلو بڑے بڑے کچھ چھوٹے چھوٹے تو اسی طرح ہم نے کرنا ہے ہلوائی والے لوگ دینا تو پھر ہر چیز ہلوائی والی کرنی ہے اچھا ون ٹو کا اس کے نا بوائل مٹر لیا ہے یہ مٹر جو ہیں آپ چاہیں تو دال لیں چاہیں تو نہیں دال لیں اچھا یہ میں نے بنایا تھے رمضان کے لیے بھی جو رمضان کی رسیپے میں نے سوچا کہ رمضان کے لیے بھی کوئی میں ریسیپی اپلوڈ کروں تو یہ پری رمضان ریسیپی بھی ہے اور آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں دو تین مہینے تک کے لیے خراب بالکل بھی نہیں ہوں گے میں نے اس کے نا انیان اور انیانس اور کریانڈر منٹ وغیرہ یعنی دھنیا پدینہ اور پیاس بلکل بھی یوز نہیں کریے اگر ہم یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیزیوز کر لیں گے تو یہ ہمارے سمیل آنے لگے گی اس لئے آپ نے یہ تینوں چیزیں بلکل بھی یوز نہیں کرنی تو اسی وجہ سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں دو تین مہینے کے لیے اگر آپ بھی یہ چیزیں یوز کریں گے تو آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر گھیل آلا اور اجوائن لے لیتی ون پنچ اور اس کو دال کریں بس یہ تکیز کی مدے والی خجبو آجائے بس اس میں اس کو دال دیا اور جو ہمارا پوٹیٹو دا مطر تھے وہ ہم اس کے اندر بس فرائے کریں گے اتنے دادا میں نے گھیل نہیں دالا تھا اگر آپ چاہیں تو اول بھی دال سکتے ہیں ویسے ہم مجھے اتنے دادا اویل جیزیں پسند نہیں ہے تو بس یہ کہنا میں بس تھوڑا کمی اویل دالیں زیادہ اویل نہیں کھانا چاہیے انسان کو اچھا دیکھیں جو سارے دھردھرے مسائلے پسے ہوئے تھے وہ میں اس کے اندر دالیں کالی مچھا کو نظر آ رہا ہوں گے کیونکہ مجھے اسی ہی اچھی رکھتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی اس طرح اچھی رکھتے ہیں بھائی کو اچھی لگے کہ وہ ہے نہیں اسے ہمارے لئے ٹھیک ہے ہم لوگ کھال لیتے ہیں مجھے تو بہت اچھی رکھتے ہیں اچھا آپ کو آپ مجھے پتے ہیں کہ ہر کچھ کو پسند نہیں ہے اس لئے میں آپ کو اس لئے بول دوں اس لئے گا اچھا دیکھیں جو ہمارے پوٹیٹوز ہیں اس کو ہم سپون سے اچھی طرح سے میش کریں گے اور تاکہ جو اس کا سارا مسار ہے وہ بائنڈنگ اس میں آ جائے تو اس طرح آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اس کو بس ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بس اس کی اتنا بہت مزی کی فرگرنس آ رہی تھی ہے اس سے بھی کہانے میں بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کے اندر چلیز بھی نہیں ایٹ کریں اسی وجہ سے کیونکہ کیونکہ چلیز کی وجہ سے بھی کبھی کبھار سمیل آ جاتی ہے کیونکہ چلیز بھی اگر خراب ہو جائیں تو جو گرین جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں اس لئے آپ چلیز بھی نہیں داریے گا تو میں نے میں نے جسے رکھنے کیلئے یہ بنایا تھے تقریباً ایک دو مہینے کی سٹور کرنے کے لئے یہ بنایا تھے تو اس لئے میں نے یہ تینوں چیزیں سکپ کر دیم ایسے اچھی رکھتے ہیں کافی جب یہ مطلب اگر آپ ابھی کیلئے بنا رہے ہیں فوراں کیلئے تو آپ اس کے لئے دار سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر سے پیڑے توڑیں گے اور بس آرام آرام سے اس کی تقریباً تقریب دو کپ میدے میں میرے کتنے پارہ سموشے بن گئے تھے تو بس اتنی ہم نے اتنی ہی سموشے بنانے ہیں بس اگر آپ کو زیادہ چھوٹا سائز کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے تو آپ کے کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن میں نے نارمل میڈیم سائز رکھا تھا بس تو میرے تقریباً بارہ سموشے بنے تھے اور بس اس کو پھر بیلیں گے اور بس اس کے اندر اپنی جو فیلنگیں وہ بھریں گے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ یہ آرام سے بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بس اس کو تھوڑا بیلنا کافی مشکل ہے یہ میں نے اپنی مدر سے کروا دیا آپ بھی کروا سکتے ہیں اپنی مدر سے یہ بیلنا آپ کروا سکتے ہیں اپنی امی سے نا تو اچھا دیکھیں اب یہ جو میرا پوٹیٹو اور مٹر والے مکسٹر ہے وہ بھی ہم اس کے دالیں گے اور اس کو بس پانی لگا کے چپکا لیں گے ایک پلیٹ دیں گے اس کے اندر اس طرح سے اور بس اس کو ہم سائیڈ نیچے سے بند کر لیں گے تاکہ یہ آرام سے بند ہو جائیں اور اس کو بٹھا لیں گے اس طرح سے جسے ہلوائی کی ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے سموسے اس طرح ہم اس کو کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے بارہ سموسے بند کر ریڈی ہو گئے ہیں ایک سائیڈ کی کتنے پیارے لگ رہیں گے اچھا دیکھیں میرے زیرہ بھی اچھا لگتا ہے آپ زیرے کی جگہ جوائن بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کی فلیم بلکل لو ہے اس کے بہت کم گرم تیل کے لئے ہم نے اپنے سموسوں کو فرائے کرنا ہے اگر آپ تیس فلیم پر فرائے کریں گے تو اس کے لئے ببل سا دیں گے جس سے سموسے کی لکٹ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے بہت کم فلیم پر آپ نے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم آہستہ آہستہ سے ہاتھ ہلکر کی ہاتھوں سے پلٹیں گے تاکہ جو ہمارے سموسے ہیں مطلب وہ کلر نہ ان کو زیادہ ڈار کریں سموسوں پر ایک جیسا کلر ہے اس طرح ہم اس کو باربا پلٹیں گے اور ایک بھی اس کے اندر وہ نہیں بنا کوئی ببل نہیں آیا بہت اچھے سموسے بنے تھے تو آپ نے بھی بلکل لو فلیم پر آپ کو بنایا کرسپینس تو آپ کو نظر ہی آئی ہوگی کتنے کرسپی بنیں گے اچھا یہ دیکھیں سموسے اب بن چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے نہیں تھوڑا سا اور کلر دے دیں گے آپ کو زیادہ کلر اچھا لگتا ہے میں نے تھوڑا سا اور کلر دے دیا تھا یہ دن تھے اسی پر ہی لو فلیم پر اسی بناتے ہیں تاکہ ہماری سموسے ہیں اندر سے بھی کوک ہو جائیں بہتا ہے ہائی فلیم پر بنائیں گے پر سے ببلز آ جائیں گے اور وہ پھر اچھے نہیں بنیں گے پورے تقریبا 15 منٹس مجھے لگیں اس کو فرائے کرنے میں ایک بیچ کو 15 منٹس لگیں گے آپ کو فرائے کرنے میں پورے پورے اب دیکھیں اور باقی سموسے ہم ایٹ کریں گے اور فرائے کر لیں گے اسی طرح سے سیم یہی پروسیجر رہے گا ان کو فرائے کرنے کا یہ دیکھیں کتنی آرام سے ہم لوگ سنا آرام سے گرمے سموسے بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ان کو بھی ہلک ہلک سا کلر آگئے ہیں ان کو بھی ہم پلٹے رہیں گے تاکہ کلر ایک سا ہے تو اپنا خیال رکھیں کہ ہم جو دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ گود بے گود لے گود دے